میرا نام ہے شاہد اپال اور میں ہوں پاکستانی امریکن کے ریٹیپ شکا آج کی اپیسوڈ میں آپ کی ملاقات ہم پاکستان کے ایک مہیناز آرٹس سے کرائیں گے جنہوں نے بہت نام بھی کمائیا اور بہت سے لوگوں کو سکھایا بھی جی ہاں تو آئیے سنتے ہیں ریاض رفی کی کہانی ریاض رفی کی زبانی لیکن ریاض بھائی نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن دبانا نام بھی یہ بتائیے کہ آپ پہلے بھی آپ کی اور ہماری جب بات چیت ہو رہی تھی تو اس میں آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی میں آئی دنگ آپ واحد ہیں یا بہت مطلب آرٹ کا تصور تھا نہیں اتنا میں بتا تھا آپ کو اس میں سمجھ یہ سوال وہ ہوتا یہ ہے کہ خاص طرح پر ہم لوگ کی جو فیملیز ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے یا اولاد کہ یا تو کوئی بیروگریٹ بن جائے کوئی افسر بن جائے فوج میں چلا جائے یا انجینئرنگ کر لے یا میڈیکل پڑھ لے تو میرے خلال اس کا مستقبل وہ سمجھتے ہیں زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے تو آرٹ میری فیملی میں تو آرٹ پارٹ کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے آرٹ اور وہ کتابی تابی ہوتی ہیں گھر میں لیکن اس طرف تو لیکن کچھ جینس میں یا کچھ آپ کے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ میں تو بہت بچپن سے ہی وہ آرٹ میرے اندر گسا ہوا تھا تو اس میں آپ نے آئی تنک آپ کسی انجیئو کے ساتھ تھے اس کام کے اندر جی ایکشن ہے ایک بہت بڑی انجیئو ہے تو ان میں میں ایس چلینڈ آرٹ ورک شاپ کرتا تھا کنسلٹینٹ تھا ان کا اور اس کے تحت میں نے کام کیا اور بہت مطلب کافی چار پانچ چھ سال میں نے بچوں میں ساتھ کام کیا اور یہ سارا انٹیئر انٹیئر سندھ میں انٹیئر سندھ میں اور میرا ماننا ابھی بھی یہ ہے کہ آرٹ جو ہے نا وہ آپ کو ایسا ٹول ہے کہ مطلب یہ آرٹ جو ہے یہ آپ کو سوچنا سکھاتا ہے جب آپ سوچنے لگیں گے نا تو تو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے اور آرٹ جو ہے وہ آپ کو اسٹھیٹک سکھاتا ہے یعنی جمالیات سکھاتا ہے یعنی اگر آپ کسی کو کوئی مطلب جیسے میرے بچوں کو میں سکھاتا تھا کہ کہیں پروٹیس بھی کرنا ہے تو مطلب پتھر نہیں مارنا ہے مطلب پروٹیس کرنا ہے تو اس میں اسٹھیٹک ہو جمالیات ہو یعنی آپ کا پروٹیس بھی ریکارڈ ہو جائے اور کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہو تو آرٹ جو ہے نا وہ زندگی کا بہت ہی یعنی ایسا ٹول ہے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ زندہ رہ سکتا اس کے بغیر نہیں بہت اچھی بات آپ نے کی کیونکہ پچھلے اگر میں پچھے تیس سال کا دیکھوں ایکڈیمکس کا اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے یہاں امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب بھی ایڈیوکیشن کے اوپر کبھی بجٹ کی کٹوٹی کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آرٹ، سپورٹس، ایکسٹرہ کریکلڈ ایکٹیوٹیز وہ بجٹ میں سے کٹ جاتی ہیں کیونکہ ہم ان چیزوں کو اسنشل نہیں سمجھتے ہم میت، سائنس، اکاؤنٹنگ، ان چیزوں کو ہم نے اسنشل سمجھ لیا ہے جبکہ سائنس کو بھی سمجھنے کے لیے پہلے آرٹ پڑھنا پڑے گا بالکل، بالکل تو آرٹ میرا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جیسے آرٹ کا نام لیتے ہیں کہ ہم صرف تصفیر بنا لیں آرٹ کا مقصد، آرٹ کا مقصد ہے کریٹیو، آپ کریشن کر رہے ہیں تو اس طرح سے جب سمجھایا جاتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے آرٹ تو یہ بتائیے ریاض بھائی کہ آپ نے جو جن ہستیوں کا ذکر کیا، گل جی کا، ساتھ خین کا، علی امام صاحب، علی امام صاحب کا، تو کچھ ان کے ساتھ جو آپ کی انٹریکشنز رہی ہیں ان کے کچھ نوادرات ہم آئی ساتھ شیئر کیجئے کہ ان کی اپروچ کیا ہوتی تھی، وہ لوگ سبجیکس کو کس طرح سے دیکھتے تھے ڈیڈیکیشن تو ہم سب جانتے ہیں ان کی، لیکن ان کے انٹرنل پروسیسز، پروسیجرز کیا تھے جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا دیکھیں امام صاحب اور میں پاکستان میں بھی کہتا ہوں اور یہاں بھی دو چار جگہ موقع ملا بات کرنے کا کہ اگر امام صاحب 1972 میں انڈس آرٹ گیرلی کراچی میں نہیں بناتے تو جو آرٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ میرا خیال یہاں تک نہیں ہوتا تو انہوں نے 72 میں جب آرٹ گیرلی بنائی تو اس وقت پینٹنگ بکنا بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا تو چند کلیکٹر تھے تو امام صاحب نے پینٹنگ کولیک کرنا سے گئی کہ بھئی پینٹنگ ایز ایسٹس مطلب اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیوار پر سجا لیا یہ وقت کے ساتھ اس کی قیمت بھی ہوتی ہے تو اور پھر پینٹنگ کو دیکھنا سکھایا وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر جو بھی آیا آرٹس پینٹنگ لے کے انہوں نے ڈسپلے کر دی وہ باقاعدہ پینٹنگ کو دیکھتے تھے اور کیونکہ پینٹنگ دیکھنا پینٹنگ کو سمجھنا وہ ایک الگ کہانی ہے وہ جب ہوگا جب آپ جتنا اسٹیڈی کریں گے آپ کو اتنا سمجھ میں آئے گا تو بہت ساری چیزیں امام صاحب ہمیں بتاتے تھے جیسے ایک مثال دوں تو وہ شام کو بیٹھے ہوتے تھے ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے تو وہ پینٹنگ کو دیکھتے دیکھتے کہتے تھے دیکھو اس کی لائن زندہ ہے اب میں سوچا تھا چھوٹا بچہ تھا میں نے کہا ہے اس کی لائن زندہ اور مردہ لائن کہاں سے زندہ اور مردہ ہو گئی لیکن وہ ان کی باتیں وہ اب سمجھ میں آئیں کہ لائن میں مطلب زندگی ڈیڈ لائن ڈیڈ لائن کیا ہوتی ہے زندہ لائن کیا ہوتی ہے مطلب جیسے آپ اسٹوک لگاتے ہیں تو وہ ایک ریدھم اور ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ آپ نے لائن لگا دی لکیر کھیج دی تو وہ چیزیں اب سمجھ میں آئیں ہیں تو وہ جو ہمارے سینئرز نے کچھ بہت ساری چیزیں سمجھائی تھی تو وہ وقت کے ساتھ تھا اور وہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایکسپیرینس تو ایکسپیرینس جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتا ہے چیزیں ٹھیک ہیں یوٹیوب سے آپ کوئی اسکول کوئی کالیج آپ کو آرٹس نہیں بناتا وہ آپ کو بیس بتایتا ہے کہ یہ ربر ہے یہ پینسل ہے یہ اسکیل ہے یہ لائن کے جو گئے اس سے مٹ جائے گا اس سے یہ بلو کلر ہے یہ نیلا کلر ہے لیکن جیسے میوزک ہے اس پر ساتھ سر ہوتے ہیں باقی تو چیزیں نکالنا میوزک وہ آپ کا اپنا وہ کریشن ہے وہ جتنا آپ سوچیں گے وہ اتنے ہی وہ اسی طرح سے آرٹ ہے عدب ہے سب چیز وہیں اور اسی اسی بات کے حوالے سے کہ مطلب آپ کے اسد ازہ نے آپ جن سے آپ نے سیکھا انہوں نے آپ کو وہ انوائرمنٹ آپ کے اندر انہوں نے بجائی ہے کہ آپ کی تخلیق کو دبانے کے بجائے اُبھارنے کے جو ہے انہینس کیا یا کہ یا کہ جو جو خدشات ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ بھئی اگر میرا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ یہ ٹرڈیشنل کیا کہتے ہیں پروفیشنز چھوڑ کے آرٹ میں چلا گیا یہ چلی گئی تو اس چیز سے ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں دیکھیں پہلے تو ہمیں جو چیزیں ہم پاکستان میں لیکن اب تو بہت اویرنیس ہا گئی ہے پاکستان میں لیکن اویرنیس وہاں پہ دو قسم کی ہوئی ہے کہ ایک تو امام صاحب کا پیریٹ تھا کہ جب جو کلیکٹر پینٹنگ خریدتا تھا تو وہ ایس کلیکٹر پینٹنگ خریدتا تھا ان میں دو چار نام مجھے ڈاکٹر فیصل ہیں ایم بی بیس کیا لیکن اسلام آباد میں اپنی آرٹ گیلی چلا رہے ہیں اور جعفر برادت والے ہیں جعفر فیملی والے باہب جعفر صاحب بہت بڑے کلیکٹر ہیں ایک امریکہ میں شگاغو میں ہیں ڈاکٹر افضل جی جی انہوں نے ابھی ڈاکٹر افضال احمد انسٹیوڈ بنایا آرٹ کا تو ان لوگ کو پتا ہے کہ آرٹ ایس ایسٹ بھی مطلب ایک تو آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے آرٹ پیس آپ خرید لیتے ہیں اپنے گھر میں لگا دیتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ قیمتی بھی ہے یہ آج میں نے اگر مطلب مثال دے رہا ہوں کہ اگر سو روپے کی آپ نے کوئی چیز خرید دی ہے تو یہ آگے جا کے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بیس روپے کی رہ جائے گی آرٹ وہ واحد چیز ہے جو سو روپے کی لی ہے اور وہ آگے جا کے دو ہزار روپے کی بھی ہو سکتی ہے اور پچیس ہزار روپے کی بھی ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس وقت کون سا آرٹ پیس خریدا ہے اور میں اس کی مطلب اپنا کہنا اچھا نہیں لگتا میں نے زندگی میں گولڈ نہیں خریدا ڈالر نہیں خریدا میرے پاس جو بھی پیسے ہوتے ہیں میں کوئی پینٹنگ خرید لیتا ہوں اور میرے پاس اس وقت بہت اچھا کلیکشن ہے اور وہ میں کہیں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ٹائپ آف میوزیم کوئی ایسا تاکہ لوگ اچھا میوزیم لائبریری یہ سب چیزیں ایک ایسا ذریعہ ہے اویرنس کریئٹ کرنے کا جو آہستہ آہستہ پاکستان میں تو ختم ہو رہا ہے کیونکہ وہاں میوزیم سے اوریجنل چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں وہ لوگ اس کے بات کرنا چاہتا ہوں جہاں برائی ہر چیز میں وہاں اس میں بھی اچھا ایک بات جو آپ اور ہم پہلے کر رہے تھے وہ یہ کہ آپ آپ آرٹ کو آثنٹیسٹی بھی ویریفائے کرتے ہیں میں دو چار آرٹسٹ ایسے ہیں کل بھی میرے پاس ایک پینٹنگ آئی تھی پاکستان سے تو میں نے ان کو کہا یہ ہنڈریٹ پرسنٹ بلکہ ٹو ہنڈریٹ پرسنٹ میں نے لکھا ٹو ہنڈریٹ پرسنٹ جینون پینٹنگ ہے اور ایک آئی تھی گل جی کی وہ میں نے ان خاتوم کو کہا میں نے کہا یہ آپ تو جینون کی بات کر رہے ہیں اس کو تو جینون کہنا بھی توہین ہے تو بہت لوگ پاکستان ایک سا ہم لوگ پتہیں ہماریاں پرابلم یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ہم سمجھتے ہیں کہ گل جی جو ہے وہ اب مر گئے پوری دنیا میں بیسے یہ ہے کہ آرٹسٹ کی جو پینٹنگ ہے جو کام ہے وہ اس کے مرنے کے بعد ہی اپلیکیئیٹ کرتا ہے بہت سارے احمد پروید ہیں ہماریاں گل جی ہے ساتھکین ہے سوزہ ہے منصورے ہے آپ نام لیتے جائیں تو وہ اسی طرح مر گیا بچارہ تو وہ پوری دنیا میں یہ ہے تو میں کبھی کبھی پاکستان میں لوگ کو کہتا ہوں جو آرٹ گرلی والے لاتے ہیں پینٹنگ تو میں کہتا ہوں یہ بتاؤ کہ کل تم قبر پہ حاضری دینے گئے سے تو انہوں نے نئی پینٹنگ قبر میں سے بنا دی تو کبھی کبھی تو ایسا فریش کام آ رہا ہوتا ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ آرٹسٹ نے ابھی بنایا ہے تو لیکن یہ ہم آرکت ہیں اگر چھوڑ دیں جو بچارے جن کو عوی اردت نہیں ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا وہ کہتے ہیں ہمیں تو گل جی گھر میں لگانی ہے اب انہوں نے دیکھ لیا کہ شاید صاحب کے گھر گل جی لگی ہے تو ان کو گل جی لگانی ہے اب انہوں نے یہ نہیں پتا ہے کہ گل جی کا ارجنل کام اگر مجھے کوئی مطلب دو دھائی تین لاکھ روپے میں دے رہا ہے تو یہ کام ٹھیک ہوگا کیونکہ دو دھائی تین لاکھ میں گل جی ایک کام نہیں ملے گا تو یہ اویڈنس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں بہرحال کے تو آپ کے خیال میں جتنے سالوں سے آپ یہ کر رہے ہیں تو کیا فورجری میں انکریز ہو گیا ہے جو کہ آپ زیادہ فورجری اب ہو رہی ہے یا پہلے ہوتی تھی نہیں پہلے کام ہوتی تھی اب زیادہ ہو رہی ہے اب زیادہ اس چکر میں ہو گئی ہے اب جو ہے مطلب لوگ کے پاس پیسہ آیا زیادہ اب وہی میں منصال دے رہا تھا کہ جیسے وہ آپ کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا اچھا مطلب مجھے ایسے لوگ پتا ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کبوتر والی پینٹنگ چاہیئے اب انہیں یہ نہیں پتا کہ کبوتر کون آرٹس بناتا تھا اب انہیں دیکھ لیا کہ شاید صاحب کے گھر کبوتر والی پینٹنگ لگی تھی مجھے کبوتر والی پینٹنگ لگا رہا ہے اب انہیں نہیں پتا کہ کبوتر پاکستان میں جمیل نف صاحب بھی بناتے تھے اقبال دورانی صاحب بھی بنا رہے ہیں اب انہیں آرٹس کا نام نہیں پتا تو اب انہیں آپ کسی جونئر سے کبوتر بنوا کے نیچے چھائیں گروہ کے اب وہ خوش ہیں اب انہیں تو انہیں تھوڑی اویرنس کی تو اب لوگ اس وجہ سے بھی پینٹنگ جن کا پیسہ آ گیا وہ لے رہے ہیں اور اس چکر میں جالی خرید رہے ہیں مطلب فیک خرید رہے ہیں کہ یہ آگے جا کے اپریشیٹ ہوگی تو انہیں یہ ہی نہیں پتا کہ پہلے تو آپ پینٹنگ دیکھو اس کی لائن اس کا ریدم دیکھو مطلب آپ مطلب پہلے سمجھنے ہی کوشش تو کریں گے کہ پینٹنگ ہے کیا کس کی ہے اس کا لائن ہے اس کی ریدم ہے تو اب آپ لے لیتے ہیں ایک لاہور میں ہمارے فلم ٹی وی کے بڑا نام ہے مجھے بھی نام یاد نہیں آرہا جیو کے ہیڈ ہوتے تھے تو انہوں نے مجھے ایک ساتھ کہا ان کی پینٹنگ بھیجی کہنے لے میرے داماد نے خرید دی ہے تیس لاکھ روپے کی تو بتا دو میں نے پینٹنگ دیکھی وارٹس اپ کی تھی تو میں نے کہا یہ تو پینٹنگ صحیح نہیں ہے کہنے لے اس نے تیس لاکھ روپے کی خرید دی ہے تو میں نے کہا بھائی جب خریدنے سے پہلے آپ دکھاتے آپ خرید لیا تو اب تو اس کو یا تو اب اس کو واپس کرو لیکن میری نظر میں یہ اچھا دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے دوست ہیں سب وہ کہتے ہیں یا رفی صاحب سے سائن کروا دو وہ کہہ دیں گے تو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں میرا بھائی بھی پینٹنگ لے کے آئے گا وہ کہے گا یہ بتا دیں تو میں دیکھوں گا اگر وہ genuine ہے تو میں کہوں گا کہ یہ اصلی ہے original ہے اگر fake ہے تو میں کہہ دوں گا یہ fake ہے کیونکہ میں میں اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں تو اتنا مجھے تجربہ ہے کہ دو چار آرٹسٹوں کو جیسے منصورے منصورے کو پاکستان میں کوئی authenticate نہیں کر سکتا اس کی فیملی بھی نہیں کر سکتی میں نے جب ہوں گا اس کا کام سارا دیکھا ہی شروع سے تو یہ بتائیے کہ آپ نے آرٹ ایڈوکیشن کے اندر آرٹ اویڈ نیس اور آرٹ ایڈوکیشن کے اندر آپ کا کافی کردار رہا ہے آپ دو دھائی مہینے پہلے ہمارے بھی ایک پروگرام میں آپ نے بچوں کے ساتھ اور ہمارے سٹاف کے ساتھ پورا ایک دن گزارا تھا اور ان کو بہت سی چیزیں سکھائیں تھی تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کوئی یونیورسٹی یا کوئی انسٹیٹیوشن جوائن کر لیں جہاں پہ آپ پھر اس ایڈیوکیشن کو فردر اس آرٹ کو اور اس کو سکھانے کے پرسپیکٹف سے ایسا کچھ ہے آپ کے ذہن میں؟ بلکل بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کے لیے اور جیسے پبلک آرٹ ہوتا ہے وہ میں نے خاص طور پر ہیسٹرم نے دیکھا امریکہ والی سائٹ پہ یورپ میں تو پبلک آرٹ بہت سارا ہے یہاں مجھے تھوڑی اس کی کمی نظر آئی اور نہ پبلک آرٹ بلکہ میں لوگ کے گھروں میں بھی گیا ہوں تو مجھے مطلب آرٹ کم نظر آیا اور بہت ہی میں مطلب لوگوں سے ملا بہت اچھے مطلب تو یہاں لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں مجھے میں کسی سے شیئر کر رہا تھا صبح کہ یہاں جس کے ساتھ بیٹھو نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ میں نے ہیلٹن خرید لیا میں نے ہالیڈن خرید لیا یا ایک بڑے بزنس میں نے میں نام لینا مناسب نہیں ہے وہ کہہ لے کہ میں نے ایک پانچ اکڑ کا پلوٹ خرید ہے تو میں کوئی کیمنٹی سینٹر بنا رہا ہوں اب وہ نام کیمنٹی کا ہے لیکن وہ پتا ہے کہ وہ کیا کرنا جا رہے ہیں تو ہاں وہ یہ کہتے ہیں یار میں نے پانچ اکڑ کا پلوٹ لیا ہے تو میں یہاں کوئی میزم بناؤں گا یا پاکستان کلچر سینٹر بناؤں گا تو تو کوئی بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یار ہمیں اگر مجھے میری فیلڈ نے کچھ دیا ہے اور اب میرا وقت لوٹ آنے کا ہے تو میں کم سے کم اس کو ہونیسلی لوٹ آؤں تو صحیح لیکن یہ سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ یار یہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں پیسہ ٹھیک ہے ہر ایک کی ضرورت ہے اتنا ہو کہ لیکن اب آپ نے پچھتر افسی سال گزار لی ہے ابھی بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ یار میں صرف پیسہ ہی پیسہ تو بھائی کچھ لوگ کو کچھ انسانیت کے لیے ہیں مطلب کچھ بھائی دنیا میں آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے تو آپ وہ سوچو کہ یار مجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور میں کیا وہ کام پوری اپنی آنسٹی دیانتداری کے ساتھ یا جسے ہم کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو میرا خلال خود اپنے آپ سے سوچنا شروع کر دیں گے تو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے بلکل 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 آپ نے بڑا اچھا کیا اس بات سے مجھے ایک خیال آیا کہ جتنی زیادہ ہماری زندگیاں ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہوتی جارہی ہیں جس طرح سے آپ ہی جیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ایسیٹس اور اپنی پراپرٹیز کے بارے ہیں اب ان کی جو بلونگنگز ہیں ٹیکنالوجی بھی ایک ایسا ایریا ہے آپ کے گھر میں لیٹس سا ٹی وی ہونا چاہیے آپ کے گھر میں سارے گیجیٹس ہونے چاہیے گوگل کے الیکسا کے سارے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے اور ہم سب کی زندگییں ڈیجیٹل ہو جانے کی وجہ سے آپ کا کوئی کام ایسا ہے جو این ایف ٹیز میں ہو یا ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہو یا آپ نے کبھی سوچا کہ اپنے کام کو ڈیجیٹائز کیا جائے سوچا ضرور ہے لیکن ہم چونکہ اسی دور کے لوگ ہیں تو وہ ہم سے ہو نہیں پاتا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو کرنا بھی چاہتے ہیں اور چاہ بھی رہیں کہ اس کو اس فارمیٹ پہ کیا جائے تو اچھا رہے گا کیونکہ دیکھیں ہر نئی چیز سے فائدہ اٹھانا وہ اور کوئی بھی جو نئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو کچھ بہتری لے کے آ رہی ہوتی ہے اس کے کچھ ظاہر بات ہیں نقصانات بھی ہوں گے کچھ جیسے اب لائبریری ختم ہو گئی ہے اب لوگ کے موبائل پہ جو وہ پیجز آ گئے ہیں کہ جی آپ ٹھک ٹھک کریں پڑھ لیں لیکن جو اس کا ایک کتاب کا پڑھنے کا مزہ ہے وہ ایک اپنا ہے تو لائبریری کلچر ایک الگ کلچر تھا تو اس کلچر کو ٹھیک ہم ختم نہیں کریں لیکن ہمیں کم سے کم ایک آنے والی نسل کو بتانا ہونا تو چاہیے کہ بھائی یہ فارمیٹ تھا اچھا تو یہ بتائیے کہ ابھی بھی اس سال کے اندر کوئی چار پانچ مہینے باقی ہیں تو کچھ ہے اپ ان کمنگ پہ ہم دیکھیں گے کہ ریاض رفی صاحب کی کوئی نئی تخلیق سامنے آنے والی ہے کوئی کسی پروجیک کے اوپر کام کر رہے ہیں کرنے کا ارادہ ہے ہو سکتا ہے کہ آئے کیونکہ دو چار چیزیں ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں لیکن کریٹیو کام میرا خیال ہے وہ ہوتے رہنا چاہیے اور ایک آرٹس کے لئے تو یہ ہی ہے اب میں یہاں آیا ہوں مجھے کبھی اسکیچ اسکیچ کر رہا ہوتا ہوں تو میں لوگ کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے کسی نے کہا پتہ نہیں ان کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ میں مطلب آرٹس ہوں پینٹنگ بکتی بھی ہے سیل بھی ہوتی ہے تو ان کو اندازہ نہیں تھا تو وہ کہنے لے یار امریکہ آئے ہوئے تو کیسے گزر اوقات ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے تو گیس اسٹیشن پہ جاپ کر لو میں نے کہا اچھا تو کہنے لے یار کچھ پیسے مل جائیں گے میں نے کہا بھائی آپ کو میں اگر گیس اسٹیشن پہ جاپ کر بھی لوں ایک تو میں وہ جاپ کر نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں میرا ہاں مجھے یہ کہا جا کہ دس کینوز دے دی جائیں اور کہا جا یار یہ پینٹ کرو تو میں نے کہا میں تو پوری دن رات کہ میرا جو کام جس کا ہے وہ وہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے مجھے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ میں گیس اسٹیشن پہ جاپ کر لوں یا کوئی اور کام کر لوں میرا وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن میں ایک چیز زیادہ بہتر انداز میں کر سکتا ہوں تو وہی کروں تو میرے لئے زیادہ بہتر ہے تو یا کسی گیس اسٹیشن والے کو آپ بلا کے کہیں یار تو پینٹنگ کر لے تو تو پوسیبل نہیں ہے میں تو بہت خوب بہت خوب بہت خوب تو آخر میں اگر آپ ہماری آرڈینسز کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں آپ نے جو اتنی ساری تخلیخ کاری کی بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کیا کونسا ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ کو کونسا ایسا کام ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ای نو کہ یہ بڑا مشکل سوال ہے لیکن کوئی تو ایسا ہوگا جس کو آپ میں ایک کام ہے ایک میں نے ہیمارٹوریان سوسائیٹی کے ساتھ کام کیا آرٹ اینڈ سوسائیٹی آہ یونائٹی نیشن کیے اس میں ایک امریکن پینٹر تھے بروس تو ان کے ساتھ میرا جوائنٹ وینچر تھا تو وہ ہم نے مل کے جو کام کیا اچھا اس سے پہلے ہم یہ ایک ایک ایکسپیرینس کر چکے تھے ایک ہمارے بیٹیشئر آرٹس تھے مسلمان تصدق سوہل تو ان کے ساتھ ہم نے پاکستان میں ایک ایکسپیرمنٹ کیا اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ اور اخبارات اس کے جو آرٹ کریٹک ہیں انہوں نے لکھا بھی اس پہ کہ ہسٹری بینگ کریٹیڈ ان دی آرٹ ہسٹری پاکستان کے آرٹ ہسٹری میں تو تصدق نے اور ہم نے ایک ہی کینویس پہ دونوں نے پینٹ کیا اور دونوں آرٹسٹوں کے سگنیچر تھے اور میری ایگزیبیشن وہ دوہزار چودہ میں ایگزیبیشن ہوئی تھی پھر دوہزار سترہ میں تصدق صاحب کا انتخال ہو گیا تو اس میں سے ایک آرٹس زندہ ایک مر گئے تو وہ ایکسپریئنس ایسا تھا کہ مطلب جو مطلب جس طرح سے کچھ پرابلم ان کے تھے مولویوں کے ساتھ اس طرح سے میرے پرابلم تھے مولویوں کے ساتھ مطلب ہم لوگ تو مطلب بہت ساری چیزیں ایسی دیں جیسے ایک کپل جلا دیا تھا وہ پتہ نہیں کونسی ہماری بلاسمی لوگ کے ایک کرسچن کپل کو آگ میں ڈال دیا یعنی کولی میں بھٹی میں تو اس پہ ہم نے کام کیا وہ ہم دونوں آرٹسٹوں نے مل کے کیوں میری ان کی سوچ یہ کی تھی تو اس فجر سے ہماری ایکریشن بنی اور وہ پہلی دفعہ دوہزار چودہ میں تصدق سویل کا اور میرا وہ آج بھی آپ گوگل کریں گے تو ایکزیویشن سامنے آجائے گی بہت خوبصورت کام تھا وہ بہت خوب اور آئندہ بھی کوئی ایسا ملا تو ہم تیار ہیں کرنے کے لئے چلیں اسی کا میں آپ سے اُلٹ سوال کرتا ہوں کہ کونسا ایسا کام ہے جو آپ اب سوچتے ہیں کہ آپ ٹھیک سے کر سکتے تھے یا دوبارہ کر سکتے تھے نہیں ایسا تو کوئی کام نہیں ہے کہ میں ہم نے جو کام کیا مطلب ہم نے فنڈریزنگ کی ہم نے چیٹی مطلب ہم سے مرات کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو اس نہیں پینٹنگ دیتا تھا لیکن جیسے ایل آر بی ٹی ایک ہسپیٹل ہے آنکھوں کا بہت بڑا ہسپیٹل اس کے ساتھ فنڈریزنگ کی بہت اچھا پھر ایک ہسپیٹل سوال ہسپیٹل میں ہے وہ بھی فنڈریزنگ کی چیٹی چیٹی سے مرات کہ ہم تو کوئی ہم تو پینٹنگ دیتے تھے وہ آگے آکشن ہو جاتی تھی اور اس سے جو پیسے ملتے تھے وہ چیٹی کو چلے جاتے تھے تو کوئی ایسا کام میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہاں اس وقت کے حساب سے جتنی صلاحیت تھی اس حساب سے بہتر کرنے ہی کوشش کی آج بھی جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے بہتر کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی مطلب یہ تو تجربہ جیسے آتا جائے گا چیزیں سامنے آتی جائیں گی تو اس حساب سے بہتری ہوتی چلی جائے گی اور اگر آپ پوزیٹیو ہیں اور میرا یہ ماننا ہے آپ پوزیٹیو ہیں تو ہر چیز پوزیٹیو ہوتی چلی جائے گی جہاں آپ میں تھوڑی سی نگیٹیویٹی آئی تو وہ سب ختم ہو جائے گا بہت اچھی بات کیا آپ نے کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ تقلیقی کام کے اندر سب سے بڑا جو کرٹک ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا ہی اندر ہوتا ہے اور بعض اوقات ہم کبھی زیادہ ہی اپنے اوپر جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یا ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ آئی تو اس کے برعکس آپ کی بات سے میں اگری کروں گا کہ آپ نے جو کام آج کیا ہے وہ آج کے پس منظر کے اندر ہے اور وہ آپ اس کو بیس سال بعد یا دیس سال بعد کسی بھی نظر سے دیکھ لیں آم بلکل ایسی ہے جیسے آپ قرآن کو پڑھتے ہیں ایک دفعہ پڑھیں گے آپ کے سمجھ میں آئے گا آپ دوسری دفعہ پڑھیں گے آپ کو دوسری دفعہ کچھ اور سمجھ میں آئے گا کیونکہ مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھ کے اور اس کی کیا ہے وہ جو ترجمہ کر کے وہ کہتے ہیں ہم نے کیا وہ جو وہ لکھ دیا ہے ایسا نہیں ہے قرآن کیونکہ بار بار پڑھیں آپ کو ایک گلف کے معنی آپ کو بار بار نئی طرح سے اور نئے پیرائے نہ سمجھ میں آئیں گے ہاں صحیح بات ہے صحیح بات تو لیکن پتہ نہیں وہ بہت کون لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو تصفیر لکھ دیا ہے کیا تو وہ ایسے لکھنا ذرا بہت مشکل ہے خود کیونکہ نیچر نیچر کو سمجھنے کے مذہب کو سمجھنے کے لیے نیچر کو سمجھنا ضروری بس بہت بہت خوبصورت بات بہت آلہ تو بہت بہت شکریہ ریاض بھائی آنے کا بہت شکریہ اور میرے خیال سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپن وقت کی کمی کی وجہ سے آج شاید نہ اس پہ بات کرسکے بہت شکریہ